اسلام علیکم فرن سردیوں کی رات کے نو بجے میری نند کو کسی کی گھڑے نے کٹا اور اسے یہ مجبور کیا کہنے پہ کہ اس نے شاپنگ کرنے چاہ رہا ہے اور پھر جب اس نے اپنے بھائی سے یہ ڈسکس کیا کہ اس نے شاپنگ کرنے چاہ رہا ہے تو بھائی نے جو ہے وہ صاف صاف منع کر دیا پھر بیچاری مصوم سی بھابی بچی تو اس نے مجھے کہا کہ چلو ہم چلتے ہیں باہر اور کچھ کھا کے بھی آئیں گے اور کچھ شاپنگ آئیں گے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جیسی ہم لوگ گھر سے نکلے سردی کافی تھی اس وجہ سے کوئی رکشے والا بھی نہیں آرہا تھا ہم لوگ چلتے چلتے کافی آگے تک چلے گئے تھے پھر ایک رکشے والے انکل ملیا تھا ہم لوگوں نے انہیں کہا کہ ہمیں نا ونڈالور شاپ تک چھوڑ دیں انکل تو انکل نے کہا چلیں ٹھیک ہے لیکن انکل نے کرایا ہم سے لیا تھوڑا ڈبل کیو کے سردیاں تھی ہم لوگوں نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہم آپ کو اتنے دے دیں گے تو پھر فائنلی انکل نے ہمیں ونڈالور شاپ پہ اتارا ونڈالور شاپ پہ اتارنے کے بعد ہم لوگوں نے کچھ شاپنگ وغیرہ کی میں نے نہیں کرنی تھی میں نن نہیں کرنی تھی اس نے پتہ نہیں کچھ ٹوائز وغیرہ لینے تھے تو وہ وہاں پہ اس سیکشن میں چلے گی اور میں جو ہے نا میں یہ جولی والے سیکشن میں آگئی تھی میں نے کہا یہاں سے کچھ دیکھ لیتے ہیں کوئی نیا سٹراؤک آیا اور تو بنا دیکھ لیتا ہے پسند کر لیتا ہے بچوں کی چھوٹے چھوٹے بیکس پڑھے ہوئے تھے اس کے علاوہ جولی بڑی پیاری تھی اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ باڈی سپری پرفیومز وغیرہ سب کچھ بہت زیادہ ہوتا ہے پر مجھے کوئی خاص اتنا پسند نہیں آئے تھا اس کو ایک دو ٹوائز پسند آئے تھے پھر یہاں پہ ان کے نا کیش کاؤنٹر کے پاس کچھ چیزیں پڑھی ہوتی ہیں تو میں نے سوچا کہ وہ دیکھ لیتا ہے پھر میں نے وہ دیکھی اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے نکلے ہم لوگ پہنچے دوسری سائیڈ پہ میں نے کہا چلو لگے ہاتھ میں بھی اپنے کپڑوں کے لیے لیسس لے لیتی تو ہم لوگ جب دوسری سائیڈ پہ پہنچے تو یہاں پہ آدھی سے زیادہ شاپس جو تھی وہ بند ہو گئی تھی بہت کم شاپس جو تھی وہ اوپن تھی زیادہ تھی لوگ جو تھی وہ جا رہے تھے کیونکہ سردیوں میں اتنی لیٹ کوئی باہر نکلتا نہیں ہے اور شاپنگ کے لیے تو بلکل نہیں نکلتے لوگ سردیوں میں کمبل سے نکلنے کو دل نہیں کرتا تو شاپنگ پہ کیا جانا ہے کسی کی کوئی بہت ہی مجبوری ہو تب ہی جاتے ہیں مرنا نہیں جاتے پھر ہم لوگوں نے لیسس والی دکان پہ جانا تھا وہاں پہ ایک دو شاپس بند تھی اور ایک ہی اولی شاپس چھتی ہے اور کھولی ہی تھی ہم نے کہا چلو یہاں سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ لیسس ہیں جو ہم نے لینی ہے تو پھر ہم لوگوں نے انہیں اپنا کپڑا دکھایا اور ساتھ میں جو ہے وہ لیسس کا بتائے ہم لوگوں نے پہلے لیسس دیکھی ہمیں وہ صحیح نہیں ملی پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم نہ اس کے اوپر نہ سلور کلر کی پائپنگ لگا لیتے ہیں تو وہ ہمیں مل گئی تھی سلور کلر کی پائپنگ تو پھر میں نے جو ہے وہ اس کے لیے سلور کلر کی پائپنگ لی میں نے یہ شرٹ کے چاک پہ دامن پہ اور پاسوں کے لیے لی تھی پھر اس کے بعد ہم لوگ باہر آئے پہر آگے میں نے اسے کہا تم نے مجھے کہا تھا میں کچھ کھلا ہوں گی تو مجھے کھلا ہوں تو پھر مجھے یہ انکل کے سٹار نظر آئے انکل جو تھے نا ابھی ان کو آئے وہ تین چار دن ہوئے تھے کیونکہ میں لازٹ ٹیم جب آئی تھی نا تب انکل نہیں تھے یہ نئی شاپ تھی تو میں نے انکل سے پوچھا انکل آپ کی شاپ نیوں کھلے انکل کہتے ہیں مجھے تین چار دن ہوئے میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے انکل پھر میں نے انکل سے یہ ایک باکس بنوایا مکس کا اور ایک جو ہے وہ فروٹ چٹ کا بنوایا میں نے انکل دونوں ٹرائے کرتے ہیں جو اچھا انکل نے کہا چلیں ٹھیک ہے پھر انکل نے ہمیں تھانکس بھی بولا کہ آپ نے میرے سٹال سے جو ہے وہ چیز لیے کیونکہ ان کا سٹال نیا تھا اور نئی شاپ پہ جو ہے نا لوگ بہت کم جاتے ہیں اور جو پرانے ہوتے ہیں نا زیادہ تا لوگ ان کی پاس ہی جاتے ہیں تو میری اب سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کے ایریے میں یا آپ کے پاس میں کسی نے نیا سٹال کھولا ہونا پلیز اگر آپ کے ایریے میں بھی کسی نے نیو سٹال کھولا یا نیو شاپ ہے تو پلیز آپ لوگ ان کو سپورٹ کیا کریں ان کے شاپ پہ جایا کریں تاکہ وہ جو ہے موٹیویٹ ہوتے رہیں کہ ہماری شاپ پہ بھی لوگ آتے ہیں ورنہ باقی سب سٹالز پہ اتنا رشتہ اور انکل بچارے اکیلے بیٹھے ہوئے تھے انکل نے ہمیں کہا کہ بیٹا آپ نیکس ٹیم بھی ضرور آئیے گر اپنے فیملی فرنڈز کو بتائیں کہ ہم نے کہا جی انکل ضرور آئیں گے نیکس ٹیم بھی انکل کی یہ سپیگیٹی اور یہ فوڈ ٹرائٹ دونہ ہی مزے گی تھی پھر اس کے بعد جو ہے میں نے سوچا کچھ آج میٹھا بھی کھایا جائے تو میں نے کہا چلو یہ ملی آئس کریم ٹرائے کرتے ہیں سردی کافی تھی اور زکام بھی فیل ہو رہا تھا مگر میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں سردی کو چھوڑا آئس کریم انجوائے کرتے ہیں تو ساتھ میں انہوں نے چوکلٹ سیرم بھی ڈالا تھا اور یہ بڑی مزے کی لگی مجھے ساتھ میں میں نے اپنے نند کو بھی تھوڑی دی تھوڑی اس نے کھائی تھوڑی میں نے کھائی اور پھر ہم لوگوں نے کہا کہ اب ہم نہ گھر چلتے ہیں تو پھر یہاں سے ہم لوگوں نے کارنر سے جو ہے وہ رکشہ لیا اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں گھر گھر جا رہے تھے تو رستے میں جو ہے مجھے یاد آئے کہ گھر میں انڈے ختم ہیں تو وہ لیتے جاتے ہیں تو پھر ہم لوگوں نے رکشہ جو ہے نظرہ پیچھے رکھا لیا اور اب ہم لوگ شاپ سے جو ہے وہ انڈے لے کے پھر کر جائیں گے کیونکہ اگر ابھی میں نہ لے کے جاتی پھر ہزبینڈ کو آنا تھا اور میں نے سوچا کہ ہم لوگ اب نکلے ہوئے ہیں تو انہیں کیا زہمت دینی ہے میں خود ہی لے جاتی ہوں تو یہ جی ہم نے انڈے لیے ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں گھر پہلیا سے بلکل پاس ہی تھا تو ہم لوگ پیدل چلنے لگی تھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ چلنے تھی تو تھوڑی بہت دھوند بھی فیل ہو رہی تھی پھر اس کے بعد ہم لوگ گھر کے پاس پہنچے تو میں نے زور سے بھیل بجائی تو میرے ہزبینڈ آئے میں نے کہیا دیکھیں میں انڈے بھی لیے آئی تھی وہ کہتے ہیں very good thank you آج کی ہماری حوارہ کردی یہیں پہ ختم ہوتی ہے تو اب ہم لوگ چلتے ہیں جا کے لیٹھتے ہیں ویڈیو اچھی لگے لائک کریے گا جائنے کو سبسکرائب کریے گا اللہ حافظ